نمشکار میں ہوں پونتیاگی دلی شراب گھوٹالے میں عام آدمی پارٹی کے جو نیتا ہیں ڈپٹی سی ایم پوروے ڈپٹی سی ایم ہے منیش چھوڈیا ان کی مصیبتیں کم نہیں ہو رہی اصل میں جو ایڈی ہے انہوں نے ان کو گرفتار کیا ہوا ہے لیکن ابھی سی بی آئی کا سامنے رول آ گیا اور سی بی آئی سپریم کورٹ میں ان کی جمانت یاچیکہ کی سنوائی کے سمجھ پہنچی تو سی بی آئی نے یہ کہہ کر سب کو چونکا دیا اس گھوٹالے سے سممندت اور اس لیے ابھی ان کو جمانت نہ دی جائے کیونکہ جمانت ملتے ہی ثبوتوں سے چھیڑ چھاڑ ہو سکتی ہے سی بی آئی نے یہ کہہ کر سب کو چوکا دیا کہ دلی شراب گھوٹالے میں اب ہم اگلے کچھ گھنٹے میں کچھ بڑے لوگوں کو ہائی پروفائل لوگوں کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں اب اس سے کھلبلی مچ گئی ہے کہ وہ ہائی پروفائل کون لوگ ہوں گے کیا کوئی پرساسن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا کوئی ادھیوک پتی ہیں یا پھر عام آدمی پارٹی کے کوئی نیتہ ہیں یہ ایک بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہوں جو سپریم کورٹ میں سی بی آئی نے بقاعدہ جج صاحب کے سامنے کہا ہے کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں ہم ہائی پروفائل لوگوں کو پکڑنے جا رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے دلی شراب گھوٹالے میں اور اسی کے ساتھ منیش ششودیا کی جمانت یاچی کا رد کر دی گئی جو عام آدمی پارٹی کے نیتہ جس میں آتی سی مار لینا منتری ہیں وہ پریس کونفینس کرتی ہیں اور کہتی ہیں چونی تو ملی ہی نہیں گھوٹالہ تو کوئی ہوا ہی نہیں پھر یہ گرپتاری کیوں تو ان سے سوال ہے یہ جو پترکار وہاں پریس کونفینس کرنے جاتے ہیں مجھے نہیں پتا ان کی کیا مجبوری ہے کچھ لوگ تو بولتے ہیں کہ بھائیہ ان کا پیسے سے مو بند کر دیا جاتا ہے وہ کیول بات سنتے ہیں پریس کونفینس کرتے ہیں کیمرہ سمیٹھتے ہیں نکل لیتے ہیں کوئی کروس کوششن نہیں کرتا یہ کیول کروس کوششن بی جے پی میں ہی ہوتا ہے عام آدمی پارٹی کے کاریالے میں نہیں ہوتا ہے اگر ہوتا ہوتا تو پترکار آتی شی سے سوال کرتے کہ بھائی سپریم کوٹ میں منیش ششودیا کی جوانت یاچکہ بار بار کینسل ہو رہی ہے رد ہو رہی ہے اور سپریم کوٹ میں جج صاحب نے کہا کہ 338 کروڑ روپے کا منی ٹریل ملا ہے لگتا ہے کہ گھوٹالا ہوا سنجے سنگھ کی جمانت یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے کہا پرچھم دشتہ یہ سنجے سنگھ دوشی پایا جاتا ہے تب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں گھوٹالا نہیں ہوا تب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بی جے پی کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں کیا کوئی سمیدھانک سنستہ ہیں چاہے وہ ایڈی ہو چاہے وہ سی بی آئی ہو وہ کسی پارٹی کی ہوتی ہیں کیا موڈی پر پرہار کریں گے تو آپ چھوڑ جائیں گے یہ ٹرینڈ کرتے کرتے عام آدمی پارٹی نے اپنا اتنا نقصان کر لیا کہ ارون کیجری وال پر جو سراب گھوٹالا چل رہا تھا اس کے علاوہ ایک اور جل بورڈ گھوٹالا کھل گیا ہے اس کے علاوہ ان کے اوپر دو کیس اور درج ہو گئے ہیں اور مجھے تو ایک قانون کے جانکار نے یہ کہا کہ ایڈی کے سمن پر نہ جانا ان کا دھارہ پچاس کے تحت ایک اپراد مانا جاتا ہے ملا ہے کہ یادی کسی کو وہ سمن دیتے ہیں اور وہ ان کے سمن کو اگنور کرتا ہے جانچ میں نہیں سامل ہوتا ہے تو ایک مہینے کی سجا ہے وہ کہتے ہیں ایڈی نے نو سمن کیجری وال کو دیئے ہیں ایک سوال اٹھا رہے تھے عام آدمی پارٹی کے نیتا آتیشی مار لینا سورب بھار دواج کے ساب یہ سمن پر سمن کیوں دیئے جا رہے ہیں ایک سوال تھا آپ کے بھی دماغ میں آ رہا ہوگا کہ ایڈی آخر کار یہ کر کیا رہی ہے گربتار تو کر نہیں رہی ایک سمن دیتی ہے تین دن بعد کی تاریخ دیتی ہے تین دن بعد پھر دوسرا سمن گربتار کرنے جاتی نہیں ہے بھائی دلی میں ایڈی کا کاریل ہے دلی میں ہی ارون کیجری وال ہیں کہیں دور تو ہے نہیں جب ہیمن سورین کو گربتار کر سکتے ہیں تو ارون کیجری وال کو تتکال ایڈی کے عدکاری جا کے اٹھا کیوں نہیں لیتے ایک سوال آیا اور یہ عام آدمی پارٹی کے نیتا ہی پوچھ رہے ہیں تو میں ایک وکیل سے اس بات کو پوچھ رہا تھا وکیل صاحب یہ معاملہ کیا ہے میرے دماغ میں بھی آ رہا ہے ہم روز روز بتاتے بتاتے تھک گئے کہ ایڈی کا چوتھا سمن آج پانچوہ سمن ہر سمن پر بات کرتے ہیں کہ کیجری وال اب اپستیت ہوں گے وہ نہیں ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ سمن عوید ہے اب کوٹ میں جب ان کو بلالیا گیا کہ ایڈی کے سمن پر آپ نہیں گئے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے تو یہ وہاں جا کر کہتے ہیں آ سکتا ہوں آنے کو ہاں کر رہے ہیں اور اسی لئے ان کو نجی مچل کے پر چھوڑ دیا گیا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ نے سوکار کر لیا 21 مارچ کو میں پرستو تھو جاؤں گا آپ کو چھوڑ دیتے ہیں جمانت پر آپ لیکن اس معاملے میں آپ کو ایک مہینے کی سجا ہے اب کوئی وکیل یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایک سمن پر کسی کے بلانے پر نہیں جاتے ایڈی کے تو ایک مہینے کی سجا ہے جتنے سمن ملتے جائیں گے ہر بار وہ اپرات بڑھ رہا ہے آپ کا ایڈی کے نو سمن کیجریوال کو ملے ہیں ہر سمن پر اگر ایڈی اپنے کوٹ میں چلی جائے ابھی تک دو پہ گئی ہے ہر سمن کے بارے میں لے کر ایک اپلیکیشن ڈال دے کہ صاحب یہ ہم نے سمن دیا تھا سمن نمبر ایک اس میں کیجریوال نہیں آئے اس پہ کوٹ بلائے گا کیوں نہیں آئے ایک مہینے کی سجا سمن نمبر دو پھر دوسری سجا ایڈی نے اتنی راحت تو دے دی ہے کہ ابھی تک نو سمن میں آٹھ جب سمن ہوئے تھے تب ہی دو الگ الگ کیس درج کرائے یعنی ان دونوں کیسوں میں جس بھی دن ریجلٹ آئے گا قانون کے جانکار کہتے ہیں کہ دو مہینے کی سجا تو پکی سمجھ لو کیونکہ دو کیس الگ الگ ہیں ایڈی نے بڑے دماغ سے کام کیا ہے ایک کیس کرایا ہے پانچ سمن تک دوسرا کیس کرایا ہے چھ سات آٹھ سمن پر اور نوہ سمن پھر سے تما دیا یعنی پھر ایڈی ایک اور ایف ای آر کرا سکتی ہے ایک اور کیس درج کر سکتی ہے دسوہ سمن دے کر گیاروہ سمن دے کر تو یہ ایڈی پختہ کر رہی ہے کہ اگر شراب گھوٹالے میں اربین کے اجریبال بچ بھی نکلے تو نشت سمجھ لیجئے کہ سمن اگنور کرنے کی سجا جرور ملے یہ ایک تو تیہ ہو گیا دوسرا جل بوڑ کا جو گھوٹالہ تھا اس میں پھر سمن دے دیا گیا ہے تو بھئیہ ایک کیس الگ سے کھل گیا اب اس میں بھی دوشی ہے کہ نہیں یہ تو بعد میں تیہ ہوگا اربین کے اجریبال اگر دوشی نہیں ہے اربین کے اجریبال کو یہ دی لگتا ہے کہ انہوں نے ایک بھی روپیہ رشوت کا نہیں لیا ان کی کوئی گھوٹالے میں بھومی کا نہیں ہے تو ایڈی کیس سمن کو اگنور کرنا ہی اپنے آپ میں ایک اپراد ہے اور وہ اپراد انہوں نے نو بار کر لیا ہے نو بار وہ اپراد کر چکے ہیں ان کا سلاکار کون ہے مجھے نہیں پتا اربین کے اجریبال کو اتنا ڈرا دیا گیا کہ اگر وہ ایڈی کے سمن پر گئے تو ایڈی گرفتار کر لے گی جیسے کی سنجے سنگھ اور منیش شہدیہ کو کیا ہے ہو سکتا ہے ایڈی ان کو گرفتار نہ بھی کرتی پوچھتاچ کرتی پوچھتی اور وہ کچھ نہ کچھ باننا کر کے نکل لیتے لیکن وہ نہیں گئے کسی وکیل کی صلاح پر یہ اپراد انہوں نے اپنے آپ ایک اور ایڈ کر لیا اب اس میں وہ کچھ بھی کہیں یہ کیس تو چلے گا اور نشت سمجھ لیجئے اب جو منیش شہدیہ کے بارے میں شبد آیا ہے سی بی آئی نے جو کہا ہے سی بی آئی کا کیس الگ ہے ایڈی کا کیس الگ ہے اب سی بی آئی گرفتار کر سکتی ہے اگر سی بی آئی کے پاس کچھ ایویڈنس ہیں اور ہائی پروفائل نام دیا ہے تو ہائی پروفائل کون ہے منیش شہدیہ کے بعد ہائی پروفائل تو کیجری والی بچتے ہیں تو کیا کیجری وال کو ایڈی کے علاوہ کیونکہ ایڈی والا معاملہ کوٹ میں چل رہا ہے سی بی آئی گرفتار کر سکتی ہے یہ بھی ایک پیرلل میں اپنی ایک سنستہ ہے کل ملا کر ایک بڑی گرفتاری ہونے جاری ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ ارون کیجری وال بری طرح فسے ہوئے ہیں اور اس میں اتنا تو قانون کے جانکاروں کا کہنا ہی ہے کہ دیکھئے یہ جب سپریم کوٹ نے کہا ہے کہ جو عام آدمی پارٹی ہے رشوت کا پیسہ پارٹی کے چناؤں میں خرچ ہوا ہے اس کی جمعہ داری کس کی ہے پارٹی سہیوں جکی وہ اگر ارون کیجری وال کہیں گے صاحب میرے کو نہیں پتا یہ تو ٹریجرار کو پتا ہے تو ٹریجرار بھی گرفتار ہے ایڈی نے ان کو پکڑا ہوا ہے اب ٹریجرار نے بتا دیا ہے ارون کیجری وال کا نام کیونکہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس تو رسید سے جو پیسہ آتا ہے اور ایک نمبر میں جو مجھ سے پیسہ مانگا جاتا ہے یعنی ایکاؤنٹ سے لیے جاتے ہیں وہ میرے پاس باؤچر سا رہے ہیں کہاں کہاں پیسہ خرچ ہوا لیکن کچھ پیسہ اگر رشوت کا آیا ہے اس کی جانکاری مجھے نہیں ہے تو جو عام آدمی پارٹی کے راشتی ہے ٹریجرار ہیں انہوں نے ایڈی کو لکھ کے دے دیا ہے کہ میرے پاس خاتوں کی جانکاری یہ رہی رشوت کا ایک بھی پیسہ اس میں نہیں آیا ہے اور یہ تو آپ اور ہم بھی جانتے ہی ہیں کہ رشوت کا پیسہ کوئی ایکاؤنٹ میں نہیں لے گا پارٹی کے خاتے میں نہیں لے گا لیکن عام آدمی پارٹی نے یہ گلتی کی ہے 82 لاکھ کا ایک چیک ڈلی کے ایک شراب کاروباری سے عام آدمی پارٹی کے خاتے میں جمع ہوا ہے یہیں انربین کیجریوال فس رہے ہیں اب وہ فس رہے ہیں صاحب ٹریجرار فسے گا کیجریوال کہہ رہے ہیں میں تو نہیں فسوں گا کیونکہ بھئی آپ مجھے نہیں پتا یہ تو معاملہ تو کوشہ دیکش کا ہی بنتا ہے کوشہ دیکش کہہ رہے ہیں صاحب میں فسوں گا تو میں اکیلا کیوں فسوں ان کو بھی فساؤں گا اب فساؤں گا مطلب جو سچ ہے وہ بتاؤں گا تو کل ملا کر کے سب کے بیانوں کے آدھار پر یہ تیہ ہو رہا ہے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ رشوت کا جو گھپلا ہے وہ رشوت کا گھپلا عام آدمی پارٹی کے جو سنیوجک ہیں ان کے کہنے سے ہوا ہے کوشہ دیکش نے بھی اگر کیا ہے تو عام آدمی پارٹی کے سنیوجک کے ناتے کیجریوال کے کہنے سے کیا ہے تو کل ملا کر منیش چھو دیا تو جیل سے بھار آتے نہیں دکھائی دے رہے ہاں سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے وارننگ کے طور پر کہہ دیا ہے سی بی آئی کو کہ یدی تین مہینے کے اندر آپ کوئی ٹرائل شروع نہیں کرتے ہیں تو ہم ان کو جمانت دے دیں گے تو اسی لئے سی بی آئی تابڑ توڑ ایکشن میں ہے ای ڈی بھی تابڑ توڑ ایکشن میں ہے اور ان کی کوشش ہے کہ اسی ڈیوریشن میں تین مہینے کے اندر اندر ساری جانکاری جھٹا کر وہ کورٹ کے سامنے پرستط کر دے لیکن اس میں جب تک منیش ششودیہ کو جمانت نہیں ملے گی جو قانون کے جانکار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ارون کیجریوال ای ڈی کے دفتر نہیں پہنچ جاتے ہیں ای ڈی کہے گی ہمیں تو ارون کیجریوال سے پوچھتانچ کرنی ہے پارٹی کے سہیوں جکھیں اور وہ ہمیں سہیوگ نہیں کر رہے ہیں آئی نہیں رہے ہیں تو پھر ایک آدمی کو چھوڑ کیسے دیں اور یہی پیچ پسائے منیش ششودیہ کی جمانت میں منیش ششودیہ کو چاہیے کہ وہ اگر تھوڑا سا بدھی رکھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ای ڈی اور سی بی آئی کو صاف صاف بتا دیں تب ہو سکتا ہے کوئی راستہ ایسا نکل جائے کہ انہیں جمانت مل جائے ورنہ ارون کیجریوال کو تو وہ دیکھی چکے ہیں نو سمبن ملنے کے بعد بھی ارون کیجریوال تو آنے سے رہے اور ای ڈی بھی کیجریوال کو گرفتار کر نہیں رہی ہے کیوں؟ کیونکہ ای ڈی کا یہ کام کرنے کا طریقہ ہے وہ سوچ رہی ہے کہ بھائی اگر ہم نے گرفتار بھی کرا اس کے پہلے کیا پتا منیش ششودیہ کو یہ بدھی آ جائے کوئی بتا دے کہ بھائی تیری گرفتاری کے قارن کون ہے اکیلا تھوڑی ہے اگر گناہ کیا بھی ہے تو دونوں نے مل کر کیا ہے لیکن بھوگ تم اکیلے رہے ہو ارون کیجریوال تو موج کر رہے ہیں چارٹرٹ پلین میں گھومتے ہیں شیش میل میں رہتے ہیں بڑیا گھر کا کھانا کھا رہے ہیں آپ کو جیل میں رہنا پڑ رہا ہے اب یہ کہاں کی اکل بندی ہے مجھے نہیں پتا لیکن ای ڈی کے سوٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہی طریقہ ہے جو اس میں انولو ہیں جب تک وہ پورے تچھ سامنے نہیں رکھ دیں گے تب تک ان میں سے کسی کو جمانت ملے گی نہیں تہہ تک جانا ان ایجنسیوں کا کام ہے اور اب اگلی کچھ گرفتاری ہائی پروفائل جو نام دیا گیا ہے سی بی آئی کی طرف سے کیا وہ ارون کیجریوال ہیں یہ تو ابھی کچھ دنوں میں پتا چلے گا لیکن اتنا جرور ہے کہ ایجنسیاں اب تابڑ توڑ ایکشن کر رہی ہیں کیونکہ اس سمیں آچار سہیتہ لگ چکی ہے اب کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ موڈی کے اشارے پہ یہ سی بی آئی اور ایڈی کام کر رہی ہے اور اسی لئے مجھے لگ رہا ہے کہ چناو کے اسی دور میں یہ ہائی پروفائل لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں جس میں ارون کیجریوال بھی ایک بڑا نام ہو سکتا ہے آپ کی کیرائے کمنٹ بوکس میں بجرور بتائیں وندے ماترم